امریکی محکمہ کامرس نے پاکستان کی سات کمپنیوں کو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرناک قرار دے دیا ہے جس کے بعد انہیں ایکسپورٹ سے مطالق کڑی امریکی پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے پاکستان میں ریجسٹرڈ ان کمپنیوں پر جہری سرگرمیوں کے غیر محفوظ پھیلاؤ جہری سرگرمیوں سے منسلک کمپنیوں کے لیے سازو سامان خریدنے اور ایسے کام کرنے والی دیگر کمپنیوں کی مدد کا الزام ہے یو ایس بیورو آف انڈسٹری ان سیکیورٹی کے مطابق یہ کمپنیاں ایسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں یا لے سکتی ہیں جو امریکہ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی ترجیحات کے مخالف ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرنے والی دوسری کمپنیوں کے امریکہ میں تجارت کرنے کے لائسنس منسوخ بھی کیا جا سکتے ہیں امریکی محکمہ کامرس کی اس لسٹ میں جنوبی سودان کی پندرہ جبکہ سنگاپور کی بھی ایک کمپنی شامل ہے واقع امریکہ تعلقات میں اس نئی پیشرفت کے بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کیٹو انسیٹیوٹ سے منصرک تجزیہ کار سہر خان سے سہر ویلکم ٹو ویو ٹری سکسٹی کتنی بڑی پیشرفت ہے یہ کیا نتیجہ اس کا نکل سکتا ہے یہ بلکل اصل میں حیران کن بات نہیں ہے ہم پچھلے آگست سے دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ایک بہت ہارڈ لائن اپروچ پاکستان کے ساتھ اختیار کی ہے تو یہ اسی اپروچ کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے یہ کمپنیز کے اوپر جو بین ہوا ہے سینکشنز ہوئے ہیں یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی حیران کن بات ہے اس میں نتیجہ اس کا پاکستان کے لئے کیا نکل سکتا ہے کیونکہ پاکستان کو جن نیوکلئر پروگرام ہے خاص طور پر جو پرولیفریشن کا ایشو ہے اس کے بارے میں پاکستان پر پہلے بھی الزام لگ چکے ہیں تو نیوکلئر پروگرام کا فیوچر اسے کیسے افیکٹ ہو سکتا ہے اور پاکستان کی نیوکلئر سپلائرز گروپ میں شامل ہونے کی کوشش پہ بھی کیا اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے اس پر بلکل اثر پڑ سکتا ہے دو چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ جو کمپنیز جن کے اوپر بین لگایا گیا ہے یہ کتنی اہم ہے پاکستان کی نیوکلئر پروگرام کے لئے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی حکومت کو ان کمپنیز کے بارے میں کتنا معلوم تھا پچھلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں جب خاص طور پر جب ایکیو خان کے نیٹورک کا سب ریولیشن ہوا تھا کہ حکومت نے کہا تھا افیشلی کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں اور جو بھی ڈاکٹر خان نے نیٹورک کیا تھا وہ سب ہمارے نالج میں نہیں تھا تو اب دیکھنا پڑے گا کہ حکومت پاکستان جو ہے ان کمپنیز کے بارے میں کیا کہتی ہے جان بولٹن جو ہے وہ امریکہ کے نئے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر سامنے آئے ہیں ہاک تصور کیا جاتے ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی میں جہاں تک پاکستان اور پھر اس کے علاوہ افغانستان کی بات ہے کیا تبدیلی کی توقع ہم کر سکتے ہیں امریکہ کی حکمت عملی میں مزید ہم لوگ دیکھیں گے جان بولٹن میں میرے خیال میں کہ یہ بلکل دوبارہ ہارڈ لائن اپروچی استعمال کریں گے یہ سفیر بن کے جب یون گئے تھے بوش ادمنیسٹریشن کے دوران یہ یون کے بہت خلاف تھے انٹرنیشنل اورگنیزیشنز ان جنرل ان کی بہت خلاف ہیں ابھی انٹرنیشنل کرمینل کورٹ جو ہے وہ ایک انویسٹگیشن شروع کرنے والی ہے وہ ہیومن رائٹس ابیوسز جو افغانستان میں ہوئے ہیں جس کے اندر وہ افغانی گورمنٹ کو دیکھیں گے طالبان کو دیکھیں گے اور جو امریکن بلیک سائٹس تھیں سی آئے انٹرنیشنز جو کرتے تھے ان کو بھی دیکھیں گے تو اس کے خلاف خاص طور پر میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ جو بولٹن صاحب ہیں وہ سینکشنز کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ امریکہ جو ہے اس انویسٹگیشن کے اندر شامل نہ ہو ٹھیک صدر ٹرمپ کی آلریڈی لائن جو ہے پاکستان کے بارے میں وہ سخت ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے آگست سے ہے آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کیا اس میں مزید سختی لانا ایک اچھا آئیڈیا ہے آگے ہم کیسے جا سکتے ہیں ابھی فی الحال پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ سب سے لویسٹ پوائنٹ پہ ہیں ابھی فی الحال پاکستان کے پاس تین مہین ہیں خاص طور پر کہ وہ فائنانشل ایکشن ٹیکس فورس کے دہشتگردی کے لسٹ پر نہ آئیں ان تین مہینوں کے اندر دیپینڈ کرتا ہے پاکستان کتنا امریکہ کو دیکھا سکتا ہے دہشتگردی کے خلاف کیا 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 ہے اور خاص طور پر جو ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن اس کو بھی تھوڑا سا اوپن ہونا پڑے گا اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ مذاکرات افغانستان میں بھی چل رہے ہیں تو یہ بھی ٹپینڈ کرے گا کہ پاکستان طالبان کو آگے لاسکتا ہے ان کے پاس پاکستان کے اوپر طالبان کے اوپر اتنا لیوریج ہے یہ ساری چیز ہمیں دو تی مہینے ذرا دیکھنے پڑے گا کہ آگے کیسے تعلقاتے ہیں اور اس وقت اوپرستان کے کیپرل تاشکن نے بھی ایک کانفرنس جاری ہے جو افغان امن عمل کو ہی آگے بڑھانے کے سلسلے میں ہے طالبان اس میں شرکت نہیں کر رہے ان کی ایپسنس میں ان کی غیر موجودگی کو دیکھتے ہوئے اس کانفرنس کو اور ایسی کوششوں کو کس حد تک ہم مفید اور کامیاب کہہ سکتے ہیں کافی کامیاب کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی پچیس ممالک سے ریپرزنٹیوز آئے ہیں غنی گورنمنٹ نے خود پہلی دفعہ طالبان کو جیسے دو تین دفعہ کہا ہے کہ آپ ہمارے افغانی سیاست میں شامل ہوں ایک سیاسی پارٹی بن کے اور انہوں نے خاص طور پر کوئی امپلیمنٹیشن کرنی کی کوشش کیا اور طالبان کو کہا ہے ہم آپ کو پیسپورٹس دیں گے اگر آپ افغانی آئین کا احترام کر سکتے ہیں تو آپ پلیز سیاسی پارٹی بن کے آپ ہمارے اس میں ہیں تو آئی تنک یہ بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے تو اس لحاظ سے اگر کوئی ایک ایسا اگریمنٹ آ سکتا ہے جو پریکٹیکل سٹیپس لے کے آئے امپلیمنٹیشن کے طور پر تو یہ تاشکنت کانفرنس جو ہے یہ کامیاب کہلائیے اور بریفی میں یہ بھی جانا چاہوں گے کہ طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ تو مذاکرات کے بارے میں کوئی بازابتہ جواب نہیں دیا لیکن ان کی انٹینشنز انہوں نے یہ شو کی ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے راضی ہیں کیا امریکہ کو اس کوشش کو آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ اس میں امریکہ کا بھی مفاد ہے بلکل بڑھانا چاہیے لیکن امریکہ نے پہلے بھی یہ بات کی کہ جو بھی پیس پراسس ہوگے جو بھی امن مذاکرات ہوں گے وہ افغانی گورنمنٹ کو سب سے لیڈر ہونا چاہیے تو اگر طالبان امریکہ سے بھی بات کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا اچھ کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک افغانی گورنمنٹ اور طالبان آپس میں بات چیت نہ کریں اور آپس میں امن مذاکرات نہ کریں اور کوئی اگریمنٹ نہ لے کر آئیں سامنے تو پھر یہ کامیاب نہیں ہوں گے سہر خان ہمارے ساتھی کیٹو انسٹیوٹ سے سہر thank you very much for your time and for your insight thank you